امیر لشکر عمر ابن صاحب نے جب ریہ کی حکومت کی لالچ میں مولا سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا تو مولا نے اس سے فرمایا اے ابن صاحب تجھ پر افسوس ہو کیا تُو خوف خدا نہیں رکھتا اور میرے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہے تجھے معلوم ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں اس قوم کو چھوڑ کر میری طرف آجا تاکہ تُو خدا کے نزدیک ہو جائے اس پر ابن صاحب نے کہا مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے گھر کو تباہ کر دیں گے اس پر امام حسین نے فرمایا میں تیرے لیے گھر بنا دوں گا اس پر ابن صاحب نے کہا کہ یہ لوگ میری جائداد پر قبضہ کر لیں گے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حجاز میں جو میرے پاس مال و دولت ہے اس میں سے تجھے تیری جائداد سے بہتر دے دوں گا اس کے بعد ابن صاحب نے کہا میں اپنے بچوں کے بارے میں خائف ہوں تو مولا نے کہا کہ خدا کرے تیرا سر بستر خواب پر ہی کٹ جائے اور روزے محشر تیرا گناہ بخشا نہ جائے امید ہے کہ تُو عراق کی گندم کا ایک دانہ بھی نہ کھا سکے گا